ہیلو بچوں، ویلکم ہیں آپ کی اپنے چینل ریفارم بیت امان پر بچوں ہم لوگ ریفارم میٹرک کی آج چھتی ویڈیو میں پھر سے ایک واقع ملے ہیں یہ سیریز بیسک میٹ کی سیریز ہے جو جیرو لیول سے ساتھویں آٹھویں تک کی چیزوں کو آپ کو کلے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے اس سیریز کی پانچ ویڈیو بن چکی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس سیریز کی پلیلیسٹ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آئیے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پریکشن اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پرکتے ہیں پریکشن پریکشن کیا ہوتا ہے پریکشن کو ہنڈی میں کہتے ہیں بھن کیا کہتے ہیں بھن کہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ بس بیسک میٹ اس لئے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ نے پیچھے چھوٹ گئی ہیں بھول گئے ہیں اس سے ریوائز کرنے کی یہ بیسک طور پر آپ کو پریکشن کے بارے میں پتا ہے پریکشن مان لیا یہ ہو سکتا ہے کہ ون بائی پائی مطلب ایک کو یہ پانچ بھاگوں میں بٹوارا کرتا ہے ایک بٹا پانچ کا مطلب یہ ہے ون بائی پائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو پانچ بھاگوں میں بانٹا جا رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں یہ ہے نومریٹر اس کو نومریٹر کہتے ہیں اور یہ ہے دینومریٹر ہنڈی میں اس کو انس کہتے ہیں اور اس کو ہر کہتے ہیں مطلب یہ ہو گیا کہ نومریٹر ڈینومریٹر اسے ہی تریکشن کہتے ہیں یہ پرہ کیسے جائے گا تو ون بائی پائی ایک بٹا پانچ ایک کا پانچ حصہ یا ایک کا پانچماں حصہ یہ بھی بسکتے ہیں وہ سائی چیزیں اب بسکتے ہیں اس میں کرنا کیا ہے بسک طور پر تو ہمیں سب سے پہلے فریکشن کی بہجانت فریکشن کیا ہے فریکشن اسی طرح سے ہوتا ہے فریکشن اے بائی بی کے روپ میں ہوتا ہے ایسی ہی دکھتا ہے یہ ٹھیک ہے فریکشن میں ہم لوگ سیکھیں گے فریکشن کیا کیا پورشن ان்بلوک سیکھیں گے فریکشن جو م APPارے دن ایسے پر ہیں کچھ دیکھیں虚ری جہے دکھانے کے بعد ہمانے لکھنا رہا ہے یہ پرچان کی یہ پرجاتی کا ہے ہی نہیں پریکشن کی گروپ کا ہے ہی نہیں اس کا کاسٹ کیا ہے تو کاسٹ کے پیچھے مد پر یہ بھی ایک پریکشن ہے بس ایک نورمل پریکشن ہے اس کے جاننے کی کوشش کیجئے اس میں کیا ہے جیسے ہی آپ کو ڈینومنیٹر جو ہے وہی ڈینومنیٹر لگ دیجئے اور یہاں سے شروع کیجئے ملٹیپلائی 3 پلس 1 ملٹیپلائی تو آتا ہوگا آپ کو پلس 1 بائی 3 617 بائی 3 یہی پریکشن ہے ٹیک ہے پریکشن کا مکس پریکشن پریکشن میں دو تین کی زمان آپ جان لیجئے اور بہت دو ہی ہے جاننا وہ یہ ہے کہ کسی بھی پریکشن کو آپ 0 سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی پریکشن کو 0 سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے یہ possible ہی نہیں ہے کیوں بھائی تو یہ اور پریبھاسٹ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ unconditional بات ہے یہ اسے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا اسے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا یہ ڈیفائن ہی نہیں ہوگا اس لئے کسی بھی پریکشن کا ڈینومنیٹر 0 نہیں ہوگا یہ بہت اچھے سی آپ دکھئے کا نوٹ ڈاؤن اسے نوٹ کر لیجئے دوسرا یہ ہے کہ فریکشن میں ایک کی لور ہمیں جاننا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دیا ہوئے یہ ڈیجٹ اس کو ہمیں کیسے اس کو پیٹیں گے اسٹا کے فریکشن کو یہ سیکھنا ہوتا ہے اس میں آپ چھک کیجئے کہ دونوں کو کون سا ٹیبل جو ہے کاٹ رہا ہے کون سا پہارا کاٹ رہا ہے کون سا نمبر کاٹ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 سے 3 کٹ رہا ہے 2 سے یہ کتنا کٹ رہا ہے 32 اب یہ کٹے گا 1 کے علاوہ کسی سے 1 سے اگر کٹتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ سیم سیم بڑھا جاتا آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 سے اگر کریں گے تو 1 تھی تھا اور یہ 32 تو یہ ہی سیم بڑھا جائے گا مطلب آپ کو ساتھ سمجھنا آ گیا ہوگا اگر کسی کا پہارا بہت مضبوط ہے اسے تیبل بہت اچھے سے آتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ 18 تھی تھا 54 3 x 1 بات سمجھنا آگئی فریکشن میں بیسک طور پر فریکشن کی پہچان کے لیے یہی 3 چیزیں ہیں فریکشن اس طرح ہو نہیں چکتا چھوٹا بڑھا کیا جا سکتا ہے اور مکس فریکشن سے فریکشن کیسے بنایا جاتا ہے یہ چیزیں ہیں اب فریکشن میں چار چیزیں ہر جگہ ہوتی ہے Add, subtract, multiplication اور division تو آئیے فریکشن کے Add کو ہم لوگ دیکھتے ہیں Addition دیکھتے ہیں Addition کیا ہوگا 1 x 3 3 x 4 5 x 4 ایک سے یہ ہے تو نیچے جو denominator ہے denominator کہ آپ lcm لے گئے lcm آپ کو پرہایا جا چکا ہے پیچھے اسی شریس کی پیچھلی ویڈیو ہے آپ جا کے دیکھیں اور وہاں سے سمجھیں اگر الگ-الگ نمبر ہے اس میں ایک کلاب کوئی بھی common نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ ملٹیپلائی کر دیا تو ٹویل ہو گیا اس کی ڈی نومنیٹر سے ڈی نومنیٹر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو آیا وہ اس کے نومنیٹر سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے پھر سے دیکھئے اس سے آپ ڈی نومنیٹر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کتنا ہے آپ 4 اس 4 سے یہ ملٹیپلائی 4 1 4 2 4 3 3 9 9 4 13 5 12 ڈیسی بہت 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 بھی آپ کس ہیں ہے اگر سیم رہا ہے تو سیمپلی فور تب بھی 4 ونڈا 4 1 آیا 1 ونڈا 1 4 ونڈا 4 155 ٹھیک ہے 6 x 4 دیکھیں اس کو کٹ سکتے ہیں 2 to the 4 2 to the 6 3 by 2 یہ والا جو بتایا گیا تھا یہ آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ سیم چیزیں آگئی ٹھیک ہے بہت بیسیک چیزیں یہ ہے اب آئیے ڈیوائی آم ایڈیشن کے بعد آپ سبٹریکشن دیکھئے سبٹریکشن کیا ہوتا ہے بہت زیادہ کوششن ہم نہیں کروارہے ہیں بس ہم بتاتے جا رہے ہیں کوششن آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ جو ہے ڈسکریپشن میں جو لنک دیئے ہوئے اس کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے اور ہم وہاں پہ آپ کو کوششن دیں گے ڈسکریپشن یہ بتائیے کیسے ہوگا ڈسکیلسیم لے لیں گے 4 اور 2 کا 2 2 2 4 4 آیا ٹک ہے ہم اس فیکشن میں بہت دو چیزیں ایک ساتھ ہم لے کے چلنا ہے یہاں پہ دیکھئے گا اور سے دیکھئے گا 4 سے 4 کو ڈیوائیٹ کیے تو مان آیا 1 3 3 2 2 4 2 آیا 2 سے 2 2 4 اب یہاں پہ ہم سبٹریکٹ کیسے کریں گے یہ بہت بیسک پندہ ہے سبٹریکٹ کرنا یہ دیہان میں رکھیں سب سے بڑا کون ہے یہ پہلے بتا کیجئے بڑا کون ہے 4 سے آپ 3 کو سبٹریکٹ کریں 4 سے 3 کو سبٹریکٹ کریں گے 1 ہوگا 1 by 4 کیا 1 by 4 انٹر ہوگا تو بہت اچھے سے آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ پیچھے سے ویڈیو لگاتار پڑتے آ رہے ہیں ویڈیو بھی اسکپ کبھی کیا نہیں ہوگا اس لئے آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بڑا نمبر ہوتا ہے اس کا سمبر لگتا ہے تو 1 by 4 انٹر ہوگا ٹک ہے تو یہاں پہ دو چیزیں ایک ساتھ ہم لوگوں نے سیکھ لیا اور یہی بیسک میں یہی چیزیں ہوتی ہے کہ ایک ساتھ ہم کے پیس آئی چیزیں سیکھیں اور آسانی سے سیکھیں یہ سمجھنا ہوتا ہے ایک اور کوششن دیکھتے ہیں جو سیمپل کوششن ہو ایسا کوششن دیکھیں گے جو سیمپل ہو 1 by 6 6-2 by 3 2 & 3 3 relieve 2 3 2 3 6 6 6 6 4 3 6 1 1 2 2-1-2 ایسے بہت سارے کوششن آپ کو پریکشن میں ملیں گے جو ثورت سا الویلا ہوگا مطلب یہ ہے کہ ستا جا آ جائے گا وہاں پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کیسے کریں گے کوئی دکت نہیں والی بات نہیں ہے آپ بلا جیزک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور کوششن دیکھ لیے آپ 3x4-1x2 کتنا ہوگا ٹھیک ہے 3-2 is equal to 1x2 دیکھیں کتنا سیمپل ہو گیا سیمپل کوششن ہے آپ کف ملٹیپلکیشن کا ماملہ آئیے ملٹیپلکیشن کو دیکھتے ہیں ڈیٹھے 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 ہیں اگر اسی کوششن کو ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں 3 x 4 x 2 x 8 2 x 4 کٹتا ہے کسی بھی کلکلیشن کے سابطے نہیں کٹے گا یہاں پہ کیا بچے گا 3 x 3 2 x 8 x 16 یہی اینسر ہو گیا بات سمجھا رہا ہے آپ جس طریقے سے چاہیں ویسے کر سہیں یہ بھی انسر سہی ہے یہ بھی انسر سہی ہے دونوں انسر سہی ہے آپ جس طریقے سے چاہیں ملٹیپلکیشن میں اگر کسی کوششن میں مائنس ہوتا ہے اگر کسی کوششن میں مائنس ہوتا ہے مائنس 3 x 8 into 4 x 6 تو پلس مائنس مائنس اس کا پلس سیمبل ہے اس کا مائنس سیمبل ہے پلس مائنس مائنس پلس 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 تو یہ پلس 3 x 4 x 12 6 x 48 مائنس 12 x 48 لکھا گیا انسر یہ بہت بیسک چیز ہے آپ کو پتا ہوگا اور آخری بچتا ہے ڈیویزن تو ڈیویزن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو سیمبل ہے اسے چینج کیا جاتا ہے ملDeplikation میں اور یہ پرٹ جاتا ہے دو سٹے پر سن لیجے ڈیویزن ملDeplikation میں چینج سیمبل میں چینج ہو جاتا ہے ڈیویزن اچینج کر جاتا ہے اور یہ کیا ہا جاتا ہے نومیڈٹر بن جاتا ہے بن جاتا ہے بن جاتا ہے بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ جیسے ملکیشن کیا بیسے کر دیجئے 1 4 4 2 3 3 2 3 6 4 by 6 آپ سمجھ گئے تو بچوں آج ہم لوگوں نے پریکشن میں کہیں چیزیں سکھی پہلا یہ جانا کہ پریکشن ہوتا ہے ہم لوگوں نے مکس پریکشن جانا مکس پریکشن 1 2 1 1 2 3 ہے یہ ہم لوگ نے دیکھا تو اس کو ہم لوگ کیا تھا 1 3 3 2 5 5 3 3 آپ چک کر لیجئے اس کے بعد ہم لوگ نے پریکشن کے بارے میں جانا کہ پریکشن کبھی بھی 0 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد پریکشن کو ایڈ کرنا سیکھا پریکشن کو سبٹریکٹ کرنا ملٹیپلائی کرنا ڈیوائیڈ کرنا اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور آپ کو بہتر لگیے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ آپ کا چینل آپ کی کوششوں کے ساتھ ایک اچھی چیز کی طرف آگے برتے ہوئے جا رہا ہے آپ کو اس ویڈیو کے اند میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ایک چیستہ ہونی چاہیے جس سے جو ہے اگلی ویڈیو ہمیں ڈالنے میں آسانی ہوں ہمیں اچھا لگے کہ بھائی اگلی ویڈیو ڈالنی چاہیے لوگ اس ویڈیو کو ایمپروو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ڈالنی چینک کو بھائی موسیقی موسیقی